شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک کٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی کے ساتھ مل کر خدمت کرنے والے بھائی اور بہنیں اور عالمگیر کلیسیہ کو سلام شالوم جائے مسیح کی میرے دوستو آج ہم بات کریں گے جمعے رات یعنی کہ پندرہ نسان اور چاند کی پندرہ اور اپریل کی تیرہ استثناء کی کتاب اس کا سولوہ باب تیسری آیت احبار کی کتاب تئیسوہ باب پہلی آیت سے چوالیسویں آیت تک خروج باروہ باب پہلی آیت سے گیارویں آیت تک یہونہ انیسوہ باب ارتیس آیت سے لے کے بیالیسویں آیت تک کیونکہ ہمیں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ یسو مسیح کو کس دن مسلوب کیا گیا اور کس دن اسے قبر میں رکھا گیا کیونکہ مسلمانوں کا مرزائیوں کا اور کئی ہندو اور سکھوں کا بھی یہ بڑا سوال ہے کہ جس نبی کی آپ بات کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں تین دن اور تین رات قبر میں رہوں گا اور اس سے علاوہ کوئی نشان نہیں دیا جائے گا جو یونہ کا نشان ہے اس کے علاوہ اور آپ ہمیں ذرا یہ دن پورے کر دیں تین راتیں اور تین دن تو وہاں پر ہمارے جو پادری سہبان ہیں یا جو ریڈی میٹ پادری ہیں یا جو دیکھا دیکھی پادری ہیں یا وہ ڈاکٹر جنہوں نے جن کے دل میں بڑا شوق ہے کہ لوگ ہمیں علامہ کہیں ڈاکٹر کہیں تو وہ پھر ایسے موں دیکھتے ہیں جیسے پنجابی کا مہاورہ توتی آمبول وینڈی ہے اور وجہ کہ بائبل کو انہوں نے پڑا نہیں یہ جو میں نے حوالے دیئے ہیں آپ ان کو پڑھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیوں کہا گیا تین دن تین رات اور یہ کس طرح سے پوری ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ جب خروج کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سال کا پہلا مہینہ جو کہ نسان کا مہینہ ہے اور اس کی دسویں تاریخ کو برہ لے کر آنا اور وہ برہ جو ہے وہ کس لیے لے کر آنا کیونکہ وہ کفارے کا برہ ہے یک سالہ نار ہو اور اسے چودہ تک راکھ چھوڑنا اور پندرہ کو یعنی کہ جب چودہ کا اختتام ہو اسے زبا کر دینا اور اس کا خون چوکٹوں پر لگانا یہ خروج کی کتاب میں لکھا ہے اب آپ دیکھئے کہ یسو مسیح کس دن حیکل میں آئے کس دن وہ یرشلم میں داخل ہوئے کس دن کائن بیتل ہم سے برہ لے کے آیا آپ کو ایک دم سے پتا چل جائے گا کہ کس دن یسو حیکل میں آیا وہ نسان کی پہلے مہینے کی داس تاریخ تھی اس کے بعد چار دن تک داس کو وہ لے کے آئے اگلے دن چار دن برابر اس پر باتیں ہوتی رہیں اور محول دیکھا گیا موقع دیکھا گیا کہ کس وقت اس کو پکڑا جائے کس وقت اسے ایریسٹ کیا جائے کس وقت اسے مار دیا جائے برابر وہ مسروف تھے فقی فریسی صدوکی اور کہن اور شرعہ کے عالم یہ سب بیزی تھے اس کے بعد اس کو کہا گیا ہے کہ چودہ تک راک چھوڑنا اور شام کے وقت اس کو زبا کرنا تو آپ دیکھ لیں کہ چودہویں چودہویں نسان کی جو ہے اس دن یسو کو سلیپ دیا گیا اور شام کے وقت اس نے اپنا روح سونپ دیا اے باپ میں اپنا روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں روح سونپ دیا اور آگے آگیا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ جی سبت قریب تھا یہ نہیں آج تھا پادریوں کو بہووں کو سمجھ لگتی کہ وہ کون سا سبت تھا اس کو جاننے کے لیے یہودی جو کلندر ہے وہ جاننا پڑے گا اور بائبل کو سمجھنا پڑے گا اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ احبار کی کتاب میں لکھا ہے احبار کی کتاب اس کا باب ہے تئیس تئیسوہ باب اور اس کی آیت اگر آپ پڑیں گے چھبیسویں آیت سے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کفارے کی ایک عید آ رہی ہے اور پھر ایک بڑا سبت ہے جو سات سبتوں کے سات سبتوں کا ایک تہوار ہے عید ہے یہ آپ تئیسوہ باب احبار تئیسوہ باب پندر بھی آیت پڑیں گے تو وہاں پر لکھا ہے تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا جب تک سات سبت پورے نہ ہو جائے اور سات میں سبت کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا یہ نئی قربانی یہ سبت شروع ہونے والا تھا اس کو خاص سبت کہا جاتا ہے اس کی تیاری کی جاتی ہے اس کے ساتھ جیسے کئی بار مسلمانوں میں ایک جمعہ کی عید آتی ہے جب جمعہ کی عید آ جائے تو اس دن ان کو دو نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں ایک جمعہ کی نماز جو ریٹین کی نماز ہے اور ایک عید کی نماز اسی طرح یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جب یہ یہ عید فسا پر آ جاتی تھی تو ان کو ڈبل کرنا پڑتا تھا کہ فسا فسا بھی آ گئی اور ساتھ یہ ہفتوں کی عید بھی آ گئی جو خاص سبت کی ہے اور پھر آگے چلتے چلتے ویکلی سبت بھی آ گیا تو یہ ان کے ساتھ دن بڑے سخت گزر جاتے تھے کہ ایک طرف جو فسا کی تیاری کے لیے برہ لے کے آ رہے ہیں اور پھر اس کے لیے برابر خوشی منائی جاتی ہے اور سارے کے سارے انتظام کیے جاتے ہیں اور پھر اوپر سے یہ ہفتوں کا سبت آ گیا جو خاص سبت ہے تو اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں یونہ کی انجیل اس کا انیس وعباب تو وہاں پر لکھا ہے کہ تیاری کا دن قریب تھا یعنی کہ تیاری کس کی یہ کفارے کی عید کی تیاری پھر اس کے بعد یہ سبت جو خاص سبت ہے اس کی تیاری پھر اس کے بعد فسا کی تیاری تین اور یہ جو فسا کی تیاری ہے اور اس میں ایک یہ بات ہے جو کفارے کی عید کی بات ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے آپ کو دکھ دینا اگر کوئی دکھ نہ دے یہ آپ حوالہ پڑھ لے جو شخص یہ خروج تیسوہ باب میں اس کی انتیس آیت پڑھ رہا ہوں جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے یہ کفارے کی بات ہے اچھا پھر آگے سبتوں کا جو خاص سبت ہے وہ آگیا جو نئی قربانی کی بات ہے تو یہ باتیں آپ کلام کو پڑھیں اور آپ کے لئے بڑی آسانی ہو جائے گی یہودیوں کی عیدوں کے بارے میں آپ جو پڑھیں گے یہ اصل میں یہودیوں کی عیدیں نہیں ہیں یہ خداوند کی عیدیں ہیں آپ احبار کی کتاب اس کا تئیسوہ باب اس کی چوتھیات پڑھے تو لکھا ہے خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجموع کے لئے وقت معین پر کرنا ہوگا سو یہ ہیں پہلے مہینے کی چودویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فسا ہو تو چودویں تاریخ جو خداوند کی فسا ہے جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا کہ میری بڑی آرزو تھی کہ یہ فسا میں تمہارے ساتھ مل کے کھاتا یہ چودویں کی ہے یہ چودویں کی بات ہے اور چودویں کیا کونسا دینا وہ بودھکا ہے بودھ کے دن یعنی منگل کا دن انہوں نے تیاری کی شگردوں نے ڈھونڈا اور جب رات ہوگی منگل کی شام ہوگی تو وہ جو منگل کی شام ہے اصل میں وہ بودھ کا شروع ہے وہ چودہ تاریخ شروع ہے نسان کے مہینے کی چودویں تاریخ ہے اس دن یسو نے اس دن یسو نے وہ فسا کھالی کیونکہ اس کو پتا تھا اگلے دن اسے مسلوب ہونا ہے اس نے وہ فسا کھالی فسا کھا کے پھر وہ باگے گات سمنی چلے گئے باگے گات سمنی سے انہوں نے اریسٹ کر لیا اور ساری رات ان کی پیشیاں ہوتی رہی رات کو عدالتیں کھولی گئیں ان پر الزام لگے جھوٹی گوائیاں دی گئیں ان کو ننگا کر دیا گیا ان کے کپڑے اتارے گئے اور جب بودھ کا دن چودہ نسان کئی جب صبح ہوئی تو انہوں نے نو بجے اسے سلیب دے دیا اور جب نو بجے سلیب دے دیا تو تین بجے تک وہ سات کلمات چھ گھنٹوں میں سات کلمات انہوں نے دیئے اور پھر بڑا اندھیرہ چھا گیا اور اس اندھیرے کی کی اسی اندھیرے میں جب خدا نے مو پھیر لیا جب دنیا کا گناہ دنیا کا دکھ اتنا زیادہ تھا کہ سورج نے بھی مو چھپا لیا اور اسی درانیے میں مسیح نے اپنی جان دے دی میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں اور وہ ٹائم تھا پندرہ کا اگلی جمعیرات کی شام جو تھی وہ شروع تھی اور وہ مسیح نے اپنی جان دے دی جس کی وجہ سے جو یوسف ارمتیہ کے رہنے والا ہے اس نے آکے پلاتوس سے بات کی کیونکہ یوسف کے اثر و رسوخ تھے پارلیمنٹ میں اس کی حکومت میں تلق تھے اور اس نے پلاتوس کے ساتھ بات کی اور یسو کی لاش مانگ لی پھر نکو دیمس یہ بھی خفیہ شگرد تھا یہ وہ تھا جو رات کے وقت یسو کے پاس آیا اور انہوں نے انتظام کیا یوسف ارمتیہ کا رہنے والا بھی یسو کا شگرد تھا اور نکو دیمس بھی یسو کا شگرد تھا اور گیملیل یسو کی بڑی عزت کرتا تھا گیملیل نے بارہ یہودیوں فقیوں فریسیوں کو سمجھایا کہ تم مسیح کے اور مسیح کے شگردوں کے خلاف نہ ہو اور نکو دیمس نے اور یوسف ارمتیہ کے رہنے والے نے ان دونوں نے پچاس سیر مر اور اود ملا ہوا مسالہ جو کفن دفن کے لئے تیار کیا جاتا تھا وہ مسیح کی باڈی پر لگایا اور اس کو دفن کیا یہ یہودیوں کا دستور تھا کہ وہ پچاس سیر مر اور اود ملا ہوا مسالہ لاش پر لگاتے تھے انہوں نے یہ جلدی جلدی کیا کیونکہ تیاری کا آگے دن شروع تھا خاص سبت شروع ہونے والا تھا اور خاص سبت پر بڑا دھیان رکھنا تھا کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس وجہ سے یہ دن جو ہے یہ جمعہ رات کا ہے اب جمعہ رات کو قبر میں رکھ دیا مسیح کو اور پھر آگے ہم پھر میں جمعہ کو بتاؤں گا جمعہ والے دن کیا ہوا پھر ہفتے والے دن کیا ہوا برابر تین راتیں بھی پوری ہوتی ہیں ایسے کھینچ کھینچ کے مسیح نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی جس پر آپ کو نروس ہونا پڑے پزل ہونا پڑے پریشان ہونا پڑے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کیوں نروس ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے کیونکہ سٹڈی نہیں بائبل کی تحقیق نہیں بائبل کو ناپا تولا نہیں جاتا مسیح کی زندگی میں جو جو عمل ہوئے وہ سب کے سب برابر بائبل کی روشنی میں اور توریت کی روشنی میں اور صحائف الانبیاء کی روشنی میں برابر موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اسے سمجھتے کس طرح سے ہیں لکھا ہے جب اس نے ان کے ذہن کھولے کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے یہ دعا کریں کہ خدا آپ کے ذہن کھولے اور آپ کو کلام کی سٹڈی کرنے کا طریقہ آجائے اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ میرا یسو ایسا پارفیکٹ پرسنیلٹی کا مالک تھا کہ اس میں کسی بات میں بھی آپ انگلی نہیں رکھ سکتے کتنے کام ہوئے اس کی قربانی پر کہ پہلے پھلوں کی عید ہوئی کفارے کی عید ہوئی سبتوں کی عید ہوئی فسا کی عید ہوئی اور رٹین کا سبت منایا گیا یہ سارے کا سارا اتنا حیوی تھا اور صاف طور پر یہ بھی کہا گیا کوئی اس دن اپنے آپ کو دکھ نہ دے اگر کوئی دے کوئی دنیاوی کام کرے ادھر ادھر کا کام کرے وہ کو اپنی قوم سے کارڈ ڈالا جائے اس لیے اسی دن جب بدھ کے دن اس کو سلیب سے اتارا گیا اور جلدی جلدی اس کو کفنایا گیا کیونکہ سبت شروع ہونے والا تھا کونسا سبت یہ یاد رکھے ہفتوں کا سبت اور یہ خروج تئیس باب کو لائن با لائن ایک ایک لائن لکار کر کے پیرا بائے پیرا ایک ایک اس کا پیرا آپ سٹڈی کریں ایک ایک لائن پہ گوھر کریں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ خداوند کی عیدیں ہیں اور یہ ساری کی ساری مسیح کے کندوں پر ہے پہلے پھلوں کی عید پر بھی مسیح نے مریم کو کہا کہ مجھے نہ چھو میں آگے اس کو لے کے چلوں گا لیکن آج کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ یسو مسیح کو جمعے رات والے دن جمعے رات کے دن جمعے رات کی شام یعنی کہ وہ شام نہیں جو ہم سمجھتے ہیں آج کل بائبل کی شام پہلے آتی ہے اور پھر دن ہوتا ہے تو جمعے رات کی گویا شام جسے ہم بد کی شام کہتے ہیں وہ جمعے رات کی شام ہے اس دن یسو مسیح کو قبر میں رکھا گیا اور اگرہ دن سارا لوگ اپنے جو فسا کی عید تھی وہ منا رہے تھے وہ بھنا گوشت کھا رہے تھے ادھر برے کو اوون میں رکھ دیا گیا اور لکھا ہے کہ تم اسے ابالنا نہیں اسے جلدی جلدی کھانا اور ابالنا نہیں بلکہ اسی طرح ہی کاٹنا اور کاٹ اس کو اوون میں رکھ دینا اب ادھر دیکھو کہ یسو خدا کا برہ ہے وہ بھی قبر میں رکھا گیا ہے جیسے اوون میں آج بھی جن لوگوں کو پتا ہے کہ تنوری تکے جو کھاتے ہیں یا تنوری سجی جو کھاتے ہیں وہ اس کو مرچ مسالہ لگا کے سارا تو اوون میں رکھ اوپر سے ڈھانک دیتے ہیں اور پھر ٹرائے ہوئے ٹائم پر نکال کر اسے تازہ تازہ کھاتے ہیں اسے عبالہ نہیں جاتا اسی طرح وہ بھی برہ جو یک سالہ ہے تو یک سالہ برے کی بات آتی ہے اسی لئے یسو کا یک سالہ ہونا ایسے ہی ہے کہ وہ بیتل ہم میں پیدا ہوا اور پیدا بھی وہ پہلی نسان کی پہلی طریق ہوا اس دن مہینے کا شروع تھا جس دن یسو پیدا ہوا بیس مارچ بدھ کے دن یسو پیدا ہوا اور بیس مارچ بدھ کے دن یسو مسلوب ہوا تو جب آپ اس کو فگر کو ساتھ ملائیں تو وہ یک سالہ بنتا ہے اور یسو یک سالہ برہا ہے یعنی کہ بے عیب برہا ہے مسوم برہا ہے وہ تازہ ہے اس سے کوئی کام نہیں لیا گیا وہ کسی طرح سے استعمال نہیں کیا گیا نہ افضائش نسل کے لیے نہ کسی اور کام کے لیے وہ نہیں استعمال ہوا وہ یک سالہ برہا ہے اور اس کو اون میں رکھا گیا تو میرے دوستو آپ خداون کے کلام کو جتنا زیادہ سٹڈی کریں گے آپ کو برکت ملے گی اور اپنی قوم کو بھی بتائیں اپنی بھیڑوں کو بھی بتائیں کہ یسو یک سالہ برہا ہے اور اس نے ثبتوں کی عید کفارے کی عید فسا کی عید اور رٹین کا ثبت یہ چار اور آگے آگیا کے پہلے پھلوں کی عید یہ پانچ طرح کے تہوار ایک ہی ٹائم پر تھے اس لیے سب بیزی ہیں سب مصروف ہیں اور نیکو دیمس اور یوسف ارمتیہ کا یہ دونوں ہیں جو کفن دفن کا کام کر رہے ہیں اور قبر گیملی لکی ہے کیونکہ اس وقت لوگ اپنی قبریں پہلے تیار کر کے رکھتے تھے اور جا کر دیکھتے بھی تھے کیونکہ ان کو پتا تھا جس کا دعود ذکر کرتا ہے کہ وہ جگہ میرے لئے زیادہ ستری اور اہم ہے جو میرے لئے دیکھتے اگر کوئی سوال ہو تو آپ کسی ججک کے برد موسیقی